موسیقی حفاظت کی دعائیں جو ہم نے شروع کی تھی اس میں آج ہم سورة البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت پڑھیں گے نمبر دو دعا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأتعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفعنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنی جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو انعائد ہوئے ہیں آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور دوسری سورة البقرہ کی آخری آیات کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت بخشی جیسے رات ساری برابر نہیں رات کا آخری حصہ آپ نے فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر بھاری ہے یعنی سہری کا وقت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اللہ مبارک لی امتی فی بکوریہا یعنی صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی عامال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض عامال کو بعض عامال پر فضیلت دی اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی حالانکہ کلام سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے لیکن بعض حصہ بعض سے زیادہ برکت والا ہے حالانکہ سب میں ہی خیر ہے سارے میں خیر ہے تو اسی میں سورت الفاتحہ کا ایک خاص مقام ہے اور سورت الفاتحہ جو ہے اس کو سورت شفاہ بھی کہا گیا ہے رقیہ بھی کہا گیا ہے اس کو ہر نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور پھر اس کو پڑھ کر اگر دم وغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے جب صحابہ اکرامے سے کسی ایک نے راستے میں کسی سفر کے دران ایک قبیلے کے سردار کو جب بچو کاٹ گیا تو اس پر دم کیا تو اس کو آرام آ گیا جبکہ اس کو کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ جو خصوصیت سورت الباتحہ کے اندر ہے وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے اسی طرح سورت البقرہ کی آخری دو آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کی ایک فصیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آپ صدرت المنتحہ تک پہنچیں زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہی آ کر ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہی ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دھان پر رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئی تھی ایک تو پانچ نمازیں دوسری صورت البقرہ کہ یہ آخری آیات اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جو شرک نہ کرے تو یہ تین چیزیں ملی تھی جن میں نماز کے ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے مزید وضاحت سے حدیث بھی ہیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صورت البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے باقی انبیاء کو نہیں دی گئیں ایک اور روایہ سے پتہ چلتا ہے نومان من بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ صورت البقرہ کو ختم کیا کب کی بات ہے یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کی بات قلم کب پیدا ہوا تھا پچاس ہزار سال پہلے باقی چیزوں کی تخلیق کے جس گھر میں تین رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صورت البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئیں مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئیں یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئیں اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا کسی نماز میں پڑھ لیں مغربی عیشہ کی نماز میں پڑھ لیں یا بیسی بیٹھ کے پڑھ لیں کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمہ والی سے لیکن یہ ہے کہ جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے پہلے تو اس میں ایمان پر بات ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اور سارے مومن بھی کن کن چیزوں پر اللہ پر ملائکہ پر قطب پر رسول پر دوسری اہم بات کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ ہی نے دی لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سب پر ایمان لائیں اور پھر صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے وہ فرانک ہے تیری بخشش چاہیے یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے ربنا ویلیک المصیر اور یہ بخشش کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے لوٹنا اسی کی طرف رجوع اسی کی طرف پھر فرمایا کہ لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وساہا ہر بندے سے حساب اتنا ہی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اسی کا مکلف ہے اس سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا چاہے جسمانی صحت ہو چاہے مال ہو چاہے اولاد یا اقل یا کچھ بھی تو ہر شخص کا حساب اتنا ہی ہے لہا ماک ثبت وعلیہا مقت ثبت اسی کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی اور اسی کے ذمہ ہے و بال جو اس نے غلط کام کیے فائدہ بھی اسی کا اچھے کام کرنے کا نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اللہ اگر ہم بھول جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہمیں پکڑنا نہیں معاخذہ نہیں کرنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو لالذین من قبلنا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالنا یعنی ان کی شریعتیں جیتی وہ مشکل تھی ہماری شریعت بہت آسان ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ ریچولز کی ایک ترتیب بتائی لیکن چونکہ کراؤڈ بڑا تھا تو اس ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا کیا تھا کہ جیسے آپ پہلے رمی جمار کریں پھر اس کے بعد سرم اڑائیں پھر اس کے بعد احرام کھول دیں لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تو اس پر آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں تو یہ ہمارے دین کے ایک سہولت ہے آسانی ہے تو یہاں دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی یا ان کو کچھ مشکلات ہوئی تھی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم امن سے ہیں سلامت ہیں ہم ساس لے رہے ہیں کھا پی رہے ہیں جس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے ہم پر زمین کے اندر سے لاوہ ابل سکتا ہے زلزلہ آ سکتا ہے انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھے بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے اس کے بولنے کی قوت اس کے دیکھنے کی اس کے سننے کی کچھ بھی چن سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ وہی نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں یعنی ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا اور بتایا کہ فلان جگہ پر جو لوگ قید ہوئے تھے ان میں سے ایک کو چالیس سال کی قید وامشکت کی سزا سنائی گئی جگہ کا نام میں ویسے نہیں لے رہی کہ پھر پن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں کے بعد تو میری بیٹی نے کہا کہ میرے ذہن سے یہ بات اتر ہی نہیں رہی کیونکہ جو اس آدمی کی بی بی تھی اس نے خوراں ہی کھولا لے لی کہ میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتی اور حالانکہ اس کی بچی بی تھی چھوٹی اور چالیس سال تک کون جیتا ہے ماں باپ میں سے بہن بھائیوں میں سے کہ جو اس کو پیچھے ملنے کے لیے جائیں اور سزا بھی کوٹھڑی کی سزا ہے کیونکہ تکلیف دے قسم کی سزا ہے تو وہ کہتی اس شخص کی بی بی نے خود آکھ سے بتایا کہ میں کس طرح یہ سب کچھ ہوا اور کیسے وہ پکڑا گیا اور کیسے سزا ہوئی کس طرح میں نے خلا لے لی اور اب میں خود ارن کر رہی ہوں اپنا زندگی چلا رہی ہوں کہتی کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھی بعض وقت لوگوں پر ایسی بڑی بڑی تکلیف یہ آ جاتی ہے جس میں سارے ہی ذات چھوڑ جاتے ہیں تو قبر میں کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا کوئی حال نہیں پوچھنے آئے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو دنیا میں بھی ایسی آزمائشوں سے پناہ مانگیں کیونکہ اب دیکھیں کہ آپ کچھ چالیس سال ایک کمرے کے اندر رہنا پڑے یا ایک جار دیواری کے اندر رہنا پڑے تو انسان کی حالت کیا ہو جائے ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہم کہتے ہیں جی اب ہماری فیزیکل چینجز آ رہے ہیں اب ہم جوان ہو رہے ہیں اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں اب ایسا ہو رہا ہے تو ایک شخص جس کی جوانی بڑاپا سب کچھ ایک ڈیل کے اندر گزرے اس کی کیفیت کیا ہو سکتی جس کے کہ مجھے چالیس سال یہاں رہنا ہے چالیس سال یہاں اس کے لئے تو زندگی ایک طرح سے ختم ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو چالیس کے بعد نکلے گا تو صحیح نا اگر زندہ رہا اول تو پتہ نہیں کب تک زندہ ہے سوچو ان لوگوں کے بارے میں تم اس سے زیادہ ڈسٹورب ہو تم ان کے بارے میں کہ جو قبر میں اس سے بڑی جیل میں اور جو آخرت میں پکڑے جانے والے ہیں ان کا کیوں نہیں تم سوچ رہی ان کے لئے کچھ کرو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں اسی سے آپ سوچیں کہ دنیا میں چالیس سال ایک جیل میں گزارنا ایک بحشتنات تصور لگتا کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کو لیکن قبر میں کوئی چلا جاتا مٹی کے نیچے بھول گئے سب کون گیا کیا ہوا وہاں تو کسی کی چیخ بھی باہر نہیں سنائی دینی اور لوگ کیسے کیسے غلط کام کر رہے ہیں خود ہم پتنی کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہے کہ اللہ ایسی ہمارے اوپر آزمائش نہ لانا ایسی مشکت نہ آئے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے چاہے وہ کوئی بیماری ہو کوئی مرض ایسا ہو آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں پین ہوتی ہے بعض میں تکلیف ہوتی ہے ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہوتی اس وقت انسان کے لئے صبر کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ موز سے کوئی غلط بات نہ نکلے اور اگر موز سے تو چھوڑے دماغ میں بھی برا خیال نہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہارا حسنِ ذن اللہ کے بارے میں نہ ہو اس کا مطلب نہیں کہ موت اپنے ہاتھ میں لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو تو تمہیں موت آئے لیکن آپ کو پتہ ہے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہے بہت مشکل اس وقت مایوسی کی طرف سوچ ہو جاتی ہے پورا تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت الہنابے اللہ ہم پہ وہ بوجھنا ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہم بہت کمزور انسان ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وافو انہا واخفر لنا ورحمنا یہ جو تین لفظ ہیں جب انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے ماف کر دے بخش دے رحم کر کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہم کو ماف کر دے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں یعنی اس میں تاقید اور تقرار ہے وافو انہا واخفر لنا ورحمنا اگر شعوری طور پر ہم ہر روز پڑھیں کمز کم ایک دفعہ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے انت مولانا فانسرنا على القوم الكافر تو ہمارا مولا ہے تو دنیا میں بھی تو ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ